اس درگھٹنا کے بعد ائر انڈیا کے طرف سے ایک آپچارک بیان بھی اس سمیں آ گیا ہے جو ان کا اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے جس میں اس حادثے کے بارے میں اور زیادہ جانکاری دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ائر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ تھی اور یہ بوئنگ کا بی سیون تھری سیون ویمان تھا اس درگھٹنا کے بعد ویمان میں کوئی آگ نہیں لگی ہے اور شروعاتی ریپورٹس کے مطابق درگھٹنا ستھل پر ریسکیو آپریشن جاری ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ویمان ہے جو درگھٹنا گرست ہوا ہے یہ تیرہ سال پرانا ویمان تھا اس لیے اگر آپ ویمان کو دیکھیں تو ایوییشن میں تیرہ سال پرانا ویمان زیادہ پرانا ویمان نہیں مانا جاتا اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ویمان کی استطیق ٹھیک نہیں رہی ہوگی یا ویمان جو ہے فٹ ٹو فلائی نہیں ہوگا یا ویمان کی عمر زیادہ تھی اس لیے یہ حافظہ ہوا ہوگا تیرہ سال کا جو پرانا ویمان کو بہت زیادہ پرانا ویمان نہیں مانا جاتا دیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بھی ابھی ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے جو اس سمیں آپ کی سکرین پر ہے انہوں نے بھی اپنا دکھ جتایا ہے ان پریواروں کے پرتی اپنی سمیدنا جتائی ہے جن کے لوگ یا تو گھائل ہوئے ہیں یا جن کے مرتیو اس حادثے میں ہوئی ہے پورو کیندری منتری اور کیرل سے بی جے پی کے نیتا کیجی الفونز ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں ان کے پاس زیادہ جانکاری ہے ان سے ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ہمارے درشکوں کو کیا بتا سکتے ہیں مسٹر ایل فونز آپ سے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ اس سمیں جو درشک ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوبائی میں بھی لوگ اس سمیں ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور سپیکولیشن کرنا بہت مشکل ہے اس سمیں آپ ہمارے درشکوں کو کچھ بتانا چاہیں گے کیونکہ آپ کے پاس اس سمیں تازہ جانکاری ہوگی میں تو ڈھلی میں ہیں اس لئے تو میرا انفرمیشن میرا کیرلہ میڈیا سے مل رہا ہے مسٹر ایل فلائٹ آیا تھا اس میں 177 پاسنجرز تھا اور کرو ٹوٹل 191 پیپل تھا وہ آج کارلا میں بہت زیادہ بارش تھا رنوے میں بہت زیادہ پانی تھا ڈانڈی کا بات اے اے ایک رنوے سے سکڑ کیا سکڑ ہو گیا اور آلے جاکر ایک بڑا نیچے بیچ میں گر گیا ہے اس کا فرنٹ پوشن اور پلین کا فرنٹ پوشن تو سپلٹ ہوا ہے اس لئے تمہیں سنجیا ہے میں پتہ نہیں آپ تو کنفرم کرنا ہے آپ کو کارلا سوچس ہے پائلٹ پائلٹ تو مر گیا ہے پائلٹ دوسرا پائلٹ تو سیریس انجری ہے اور سارا پاسنجرز فرنٹ رو میں تھا پلین کا فرنٹ میں تھا اس کا سارا تو سیریس انجری ہے اور دوسرا پاسنجرز تو بھی انجری ہے اور سب سے لکی پوشن ہے پلین کو آگ نہیں ہوا ہے اس لئے تو سارا پاسنجرز کو رسکو کرنے کے لئے سکسسفول ہوا ہے اور کیلکٹ میں آچھا میڈیکل کالج ہے آچھا ہاؤسپٹلز ہیں ادھر میں وہیں بیگ ٹیکنڈ دیر فور ٹریٹمنٹ اس نے بری ٹراجیک دے کیرلا کے لئے آج تو مونر میں سبیتے میں لانچ سلائیڈ میں اس نے ایٹی پرٹی کو آفی لوگ تو اس میں ٹرپ گوا تھا اس سے پندرے لوگ کو ہرسکو گیا ہے آخ ہاؤسپٹل میں ہے دوسرا لوگ تو پتہ نہیں ہے مر گیا ہے جیون ہے پتہ نہیں ہے دوسرا ٹراجیک دے ہے کیرلا میں آج یہ واقعی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کیرلا کے لئے بھی ہم نے یہ بھی سنا کہ اس میں ٹیبل ٹاپ رنوے ہے یہ جو ہوای اڈا ہے اور یہ رنوے ویسے بھی کافی رسکی مانا جاتا ہے نہیں نہیں کیا لکھٹ ائرپورٹ تو اچھا ہے رنوے بھی اچھا ہے ادھر میں وائیڈ بوڑی بیڑا ائرکرافٹ تو لانڈ کر رہا ہے اچھا بری کود ائرپورٹ اور سارا لانڈنگ سسٹمز تو ٹھیک ہے اچھا ہے تو کچھ پرابلم نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ اتنی بارش میں یا خراب موسم میں یہاں لانڈ کرنے کا فیصلہ اور فلائٹ کو ڈائیورٹ نہ کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے وہ ایک بڑا ریزن رہا ہو اس کے پیچھے یہ کہ اس کا پروبلم ہے آج کیاللہ میں��� سانارا دسترکز میں اتنا بارش ہے ٹیچھے اتنا بارش ہے اس لئے تو کئیس کbringen دار بارش کر سکتا ہے مجھے پتا نہیں لیکن تو پلانز کو بارش میں بھی لانڈ کر رہا ہے کیاللہ میں یہ تو رگلر فیچر ہے اس لئے تو مجھے پتا نہیں کیا ہوا ہے پیچھے سکتا ہوا ہے لیکن تو یہ دینجر سارا اتنا بارش میں سارا لانڈنگ میں اتنا ڈینجر ہے لانڈنگ میں سکڑ ہونے کا چانس ہے آپ کو پتہ ہے ایک ہم بارش میں تو سکڑ ہو رہا ہے تو اسنا بڑا ائرکرافت اتنا ہائری سا ائرکرافت لانڈنگ میں تو سکڑ ہونے کا چانس سارا ائرپورڈ میں چانس ہے بارش میں جی تینکیو سو مچ سر ہم سے بات کرنے کے لیے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں لگاتار کہ اپنے درشکوں کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں جو جانکاری ہمیں وہاں سے مل رہی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اب ہم نے آپ کو لیے ایک اور اسی رنوے کی تصویر نکالی ہے یہ رنوے کی ایک اور تصویر ہے جسے آپ اوپر سے دیکھ پا رہے ہیں برڈز آئی ویو ہے یہ رنوے کا اسی رنوے پر یہ درگھٹنا ہوئی ہے اور جیسا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ایک ٹیبل ٹاپ رنوے ہے اور اس کے آس پاس کھائی ہے شروعات میں بھی کھائی ہے اور اس کے دوسرے چھوڑ پر بھی کھائی ہے اور خراب موسم میں اتنی تیز بارش میں جب اس پلین نے یہاں پر اس ائرکرافٹ نے لینڈ کرنے کی کوشش کی اس رنوے پر تو وہ فسل گیا اور فسلتے ہوئے وہ اس رنوے سے آگے نکل گیا اور پھر ایک کھائی میں جا کر گر گیا اور تصویر ہے جب آپ نے دیکھی ہوں گی اس پلین کی تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کتنی بڑی درگھٹنا ہے یہ اور پلین کے دو ٹکڑے اس میں ہو گئے ہیں لیکن جو ٹیبل ٹاپ رنوے کی جو بات ہم کر رہے تھے وہ اس طرح کا دیکھتا ہے جو اس سمیں آپ کی سکرین پر ہے اور اس طرح کے رنوے میں پائلٹس کو بہت سجگ رہنا ہوتا ہے بہت خوشیاری سے لینڈ کرانا ہوتا ہے اور خاص طور پر جب موسم بہت خراب ہو تو ایسے رنوے پر لینڈنگ اور بھی مشکل ہو جاتی ہے پرافل بکشی جو کی مشہور ایوییشن ایکسپرٹ ہیں وہ اس سمیں ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے رنوے پر کیا ہوا ہوگا ابھی تک جو ہمیں ہمارے پاس جو تازہ جانکاری آ رہی ہے یہ جو آپ کے سکرین پر ہیں یہ سیٹلائٹس تصویریں ہیں کیا ہوا ہوگا اب آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ پلین لینڈ کیا بارش میں اور اس کے بعد یہ رنوے کے بیچ میں ہی فسل گیا اور رنوے سے نیچے گر گیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوزی کورڈ ائرپورٹ کا سیٹلائٹ ایمیج ہے جو ابھی ابھی ہم نے نکالا ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصویر آ رہی ہے جو پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رنوے پر پلین پہلے لینڈ کیا لینڈ کرنے کے بعد یہ فسلہ ہے اور سیدھے جانے کی بجائے یہ نیچے کھائی میں جا کر گر گیا ہے اب ہمارے ساتھ پرفول بکشی جڑ گئے ہیں کیونکہ وہ ایوییشن ایکسپرٹ ہیں وہ ہمیں اور بہتر طریقے سے بتا پائیں گے کہ اس طرح کا حادثہ جب ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا مکھے کارن ہوتے ہیں پرفول جی آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھئے ابھی تک سب شروعاتی ریپورٹس ہیں اور شروعاتی ریپورٹس کے آدار پر ہماری لیے بھی بہت کچھ کہنا سمبھو نہیں ہے ہم تو ایوییشن ایکسپرٹس نہیں ہیں لیکن آپ ہم سے زیادہ بہتر بتا پائیں گے کہ اس طرح کے ائرپورٹ پر اس طرح کے موسم میں اس طرح کے ٹیبل ٹاپ رنوے پر جب ایسا کوئی درگھٹنا ایسی ہوتی ہے تو اس کے مکھے کارن کیا ہو سکتے ہیں یا کیا رہا ہوگا میں اسے پوچھ رہے ہیں جی جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں یہ بتا دوں کہ جیسے مینگلور کے ٹیبل ٹاپ کے اوپر رنوے کے اوپر حادثہ ہوا تھا ایسا ہی ہوا تھا وہاں پہ ایک راف نے ٹیش ڈاؤن کیا پر وہاں کا ٹیش ڈاؤن ہائی سپیڈ پہ تھا اور اس نے کافی رنوے کھالی کھا گیا تھا اور جہاز رک نہیں پایا اور اس کے کارن وہ اور شوٹ کر کے گھنڈے میں آگے چلا گیا یہ جو جہاز ہے اس نے ٹیش ڈاؤن کے بعد وہ سکڈ کیا ہے بلک باکس سے انکوائری جب ہوگی کہ کیا اس کی سپیڈ کیا تھی ٹیش ڈاؤن کی اینگل اپروچ کیا تھا جب اس نے ٹیش ڈاؤن کیا کس جگہ پہ کیا یہ بھی پتا ہے وہ آپ کے سیٹلائٹ پچر سے پتا چل رہا ہے کہ کہاں ٹیش ڈاؤن کیا اور اس کے بعد جہاز نے سکڈ کیا سکڈ کرنے کے بعد وہ جہاز گھنڈے کے اندر چلا گیا سائیڈ میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاز کی سپیڈ اگر جہاز نے ہیوی لینڈنگ کری ہے اس کے قارن وہ آوٹ آف کنٹرول گیا ہے اور سکڈ کر گیا ہے یا جہاز ایکوپلیننگ کے قارن اس نے سکڈ کی ہے یہ پتا چلے گا آپ کے بلک باکس کی انکوائری کے بعد اس سے پہلے ٹپنی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا پر جس طریقے سے ایک راپٹ آیا ہے ہو سکتا ہے ہمارا انمان ہے کہ اس کی سپیڈ جادہ رہی ہوگی اور اسی لیے وہ رک نے اس کا اپروچ ہی ایسا تھا اور ہائی اینگل اپروچ ہائی سپیڈ جہاں ٹچ ڈاؤن کیا اس ٹچ ڈاؤن پوائنٹ سے وہ سکڈ وہاں سے اس نے شروع کر دیا کیونکہ پانی کے اوپر عام طور پر جب ٹچ ڈاؤن ہیوی کرتے ہیں تو ٹھیک رہتا ہے کائلٹ کی ٹیکنیک ہوتی ہے پانی پر تھوڑا سا بھاری ٹچ ڈاؤن کرنا چاہیے ایکوپلیننگ جو ہوتی ہے وہ سکڈ آف کراتی ہے تو یہ سب کچھ بلیک باکس سے پتا چلے گا کی کیا ہوا پر یہ دکھت گھٹنا ہے کہ اتنے ہماری آتری ہمارے ساتھ نہیں ہے پائلٹ ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کیا آثورٹیز نے اس کو آلاؤ کیا تھا کیا وہ ڈائیورٹ کر سکتا تھا اس حترناک موسم میں رولز کیا ہیں کی رولز کوزی کورٹ اے ائرپورٹ کو آلاؤ کرتے ہیں پیسنجرز کو لینڈ کرنے میں اس سٹیتی میں یا نہیں کرتے اس کے بعد چاہید رولز چینج ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو پتا چلے گا اگر میں وہاں ہوں گا تو میں تو آرڈر کروا دوں گا پر اور کوئی یہ نہیں کروا ہے کوئی بات نہیں پر کوششن یہ ہے یہ ساری چیزوں کا ہمیں مدد نظر رکھنا ہوگا تب ہمیں کوئی ٹپنی کرنی ہوگا جی جی بالکل جیسا آپ نے کہا دیکھیں ابھی تو انیشل رپورٹس آئی رہی ہیں اور اس سمیں کچھ بھی کہنا کوئی بھی اندازہ لگانا بہت مشکل ہوگا لیکن صرف انومان کے آدھار پر ابھی ہم اپنے درشکوں کو یہ بتا سکتے ہیں کیا رہا ہوگا کیا ہوا ہوگا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے پرفل جی کی پائلٹ کا اپنا خود کا ایک ایکسپیرینس بھی اس طرح کے لینڈنگ میں بہت کاؤنٹ کرتا ہے یہی ایک ہی چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ پائلٹ کا ایکسپیرینس یہی تو مینک جیت ہوتی ہے کہ اگر پائلٹ ایکسپیرینس ہوگا تو ججمنٹ اپنی اس کی سپیریئر ججمنٹ ہوگی اور وہ اپنی سپیریئر ججمنٹ لگائے گا اس کی ٹیکنیکس اپلائی ہوں گی پر پسٹن یہ ہے گلتی ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ گلتی نہیں ہو سکتی پر یہ سب کچھ چیک کرنا پڑے گا پر میرے خیال سے یہ اوورشوٹنگ اپروچ تھی میرے خیال سے لگ رہا ہے سیٹلائٹ کی پچھا ایسی دکھا رہی ہے اس میں ہماری گلتی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم ابھی ایسا نہیں بتا سکتے ایکسپرٹ پر یہ لگ رہا ہے تو یہ سب کو سب آپ کے بلیک باکس سے اور پھر وائس ریکارڈر بھی ہے کی پائلٹ کی کنورسیشن کیا تھی ایٹی سی سے کیا بات کری کوئی ایمرجنسی تھی کہ نہیں یہ بریکس کنڈیشن کیا تھی یہ ساری کے ساری چیزیں بھی پسند چل جائیں گی یہ جو فلائٹ تھی یہ جو ویمان تھا یہ بی سیون تھری سیون بوئنگ کا سیون تھری سیون ویمان بتایا جا رہا ہے اور یہ تیرہ ورش پرانا تھا اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے تیرہ ورش کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی ایوییشن میں اگر یہ جہاد سرویسیبل تھا اور اس کے فلائن آرز ٹھیک تھے مطلب اس کے ائر فریم آرز سب کچھ ٹھیک تھا اور اس نے انجن کی کوئی پرابلم نہیں تھی اس کی اب تو ہسٹری دیکھی جائے گی انکوائری جب ہوگی تو سارا فارم سیون انڈر اور اس کی ایک راب کی کسی کیا کیا پرابلم تھی پہلے کبھی پرابلم ایسی آئی ہے یا پائلٹس کبھی دیکھا جائے گا کہ کیا اس کو پہلے ایسی کوئی پرابلم آئی تھی یا نہیں تھی یہ ساری کے ساری چیزیں انکوائری سے بتا چلیں ایک میرے من میں سوال ائر انڈیا کو لے کر بھی آ رہا ہے پرفل جی ائر انڈیا کی کچھ فلائٹس آج کل زیادہ ہی یا تو درگٹنا کرسٹ ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا جب مینگلور میں جو ہوا تھا وہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ تھا تو کیا ائر انڈیا ایوری ٹائم مینگلور میں میرے کو پتا نہیں یاد نہیں ائر انڈیا تھا میرے کو نہیں یاد پر جو بھی ہے ائر انڈیا کا نام آ رہا ہے یہ کوئی کوئنسیڈنس کی بات ہوگی اس کو بھی انکوائری الگ ہوگی میں اس کے لیے بھی ٹوائٹ ٹپنی نہیں کروں گا کیس بائی کیس جائیں گے ہاں میرے کو کئی کیس پتا ہیں کوئی پائلٹ نے فلاپ اوپر کرنا بھول گئے کوئی انڈر کیاریج ہی نہیں اوپر کیا کسی نے ایسے بھی پائلٹس رہ چکے ہیں ائر انڈیا کے نہیں کئی پائل ائر لائن کے تو جس کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی لائف ان کو اتنی ایزی لے رہے ہیں کہ کوئی کیلکٹہ تے ٹیک آف کرے اور اللہ بات تک پتا نہ چلے کہ اس کا انڈر کیاریج اوپر ہے تو کیا مطلب ہے تو یہ سارا کا سارا تو پوری کی پوری انکوائری ہونی چاہیے پروفیشنل اپروچ دیکھنی چاہیے اور ڈی جی سی اے کا جو چیک اپ طریقہ ہے اس کو جلا اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے چیک کرتے ہیں یہ ایک سینٹرلائز آثورٹی ہوتی ہے وہ ایک کرو کا سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں منٹیننس کا سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں پر اس سمیں ان کا کیا ڈسکس کرنا ہے یا ٹھیک نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے وہ ہم کر سکتے ہیں بات میں جی آپ نے ابھی مینگلورو میں جو حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں بات کی تھی ایک بار آپ کو بھی یاد دلا دیتے ہیں اور درشکوں کو بھی یاد دلا دیتے ہیں کہ مینگلورو کا جو ائرپورٹ تھا وہ بھی ایسا ہی ٹیبل ٹاپ رنوے ہے اور اس پر بھی جب ویمان کا جو حادثہ ہوا تھا اس میں ایک سو اٹھاون لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور وہ ویمان بھی ایسے ہی ائر انڈیا کا ویمان تھا اور وہ بھی دوبائی سے ہی مینگلورو آ رہا تھا اور مینگلور ائرپورٹ پر لینڈنگ کے سمیں ٹھیک اسی طریقے سے یہ ویمان درگھٹنا گرست ہوا تھا جیسا آج میں میں نے اس کی انکوائری کری تھی میں اب جانتا ہوں اور اس میں پائلٹ کے کیا کنورسیشن رہی تھی بحث ہو رہی تھی اور پائلٹ جو لینڈ کر رہا تھا فورین پائلٹ تھا اس کا کو پائلٹ بول رہا تھا یور ہائی سپیڈ یور ہائی سپیڈ بتاتا جارہا تھا اس کو خیر وہ انکوائری جو ہو گئی وہ ہم نے کر لی بات ہو گئی وہ بالکل ایسا ہی تھا وہ بہت آگے جا کے ٹرچڈاؤن کیا گر گیا جنگل میں پڑا رہا اور تمام ساپ اور اجگر وغیرہ وہاں پہ آگئے تھے اور ڈیڈ بوڈیز کو کھا رہے تھے تو وہ بھی ہم نے دیکھا جی آپ نے کہا کہ آپ نے بھی اس کی جانچ کی تھی اس حادثے کی وہاں سے ہم کیا سیکھ لے سکتے ہیں اور وہاں جو حادثہ جب آپ نے جانچ کی تو اس میں آپ نے کیا پایا دیکھئے ایسا ہے کہ میں نے افکرس میں تو جانچ کری تھی میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے جانچ نہیں کری تھی پر میں نے فائنڈنگ میں نے دی تھی اور میں اس بات کو منٹین رکھتا ہوں کہ پہلے پیسنجر جہاز میں ٹیل پیراشوٹ لگتا تھا کیرویل میں ہوتا تھا اور جہازوں میں بھی ہوتا تھا ٹیل پیراشوٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر یہ آپ اوورشوٹ اپروچ کر رہے ہو اور ایسا حادثہ ہو گیا ہے اگر آپ ٹیل شوٹ کا استعمال کرتے ہیں تو جہاز اس بری طریقے سے نہیں جا کے گھڑوں میں گرتا وہاں رون جاتا ہے کسی بھی کنڈیشن میں ہو یہ کیوں کنٹینی ہوا کئی کارنٹھیں ایکنومک ریزن تھا کوئی ریزن تھا جو بھی ہے وہ میں نہیں اس کے باتے میں جاؤں گا پر وہ ایک بہت بڑا فلائٹ سیفٹی کا پرابادھان تھا اور پھر باقی چیزیں ہیں کی پائلٹس کا ریگولر چیک اپ ہونا چاہیے چیک اپ بین فلائنگ پرفارمنس کی بات ہوتی ہے اور سپر ویجن ہونا چاہیے اور جس طریقے سے وہ رنوے پر لینڈ کر رہا ہے وہ ایٹی سی اس کو بتا دینا چاہیے تھے ایٹی سی کو یہ حالت ہے اور جہاں تک کی ہو سکے وہاں پر بائدہ بارش کا ویزر نہیں تھا جیسے کی جو اس نے ٹچڈاؤن کیا تو وہ دوسری بات تھی آج جیسے ابھی ہمیں جو پتا چل رہا ہے وہ یہ تھا کہ کیرل میں اور اس جگہ پر اس ائرپورٹ کے آس پاس اورنج ایلٹ تھا آج دن میں اور اورنج ایلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استیتی بہت اچھی نہیں ہے بہت تیز بارش ہو رہی تھی ایسے میں یہ بھی تو ایک کارن ہو سکتا ہے کہ لینڈ کرنے کا فیصلہ اورنج ایلٹ کے دوران ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا فیصلہ بہت بڑا غلط فیصلہ ثابت ہوا ہو دیکھو ایسا ہے اورنج کنڈیشن میں پائلٹ لینڈ کرنے کے یوں گے ہے کی نہیں اس کی آنکڑے بنے ہوئے ہیں اگر اس آنکڑے کے اندرے پائلٹ آتا تھا اس نے اٹمٹ کیا ہوگا پر میں ایک بات سے تھوڑا یہ چنتیت ہوں کہ ہم کو لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے ہم کو یہ کہ سارے کے سارے جو آرڈرز ہیں اس کو ریویو کرنا چاہیے انڈین ایر فیلز الگ قسم کی ہیں یورپین الگ قسم کی ہیں یہ جو آرڈرز جو ہیں یونیورسل ہیں ہمارے کو اپنے آرڈرز بنانے چاہیے اور ایسے سکتی کے اندر اگر میرے کے پاس آخورٹی ہوتی میں ایسی سکتی میں پیسنجرز ایک راپ کو رین میں ٹیبل ٹاپ رنوے پہ لینڈ کرنے ہی نہیں دوں گا بات ختم اس کو چینج کرنے کی بات ہے اس میں کونسی شرم کی بات ہے یا چینج نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ہاں وہ دوسری بات ہے کہ لوگ کہیں گے ہمارا ایکنومیکلی پرابلم آ جائے گی ہمارا پیسے نہیں ملیں گے اتیادی اتیادی باتیں ہوں گی وہ سب کو ٹھیک ہے پر تراجعوں میں آپ فلائٹ سیفٹی کے خلاف منی کو تول رہے ہیں تو آپ کو کلیر ہونا چاہیے کیا کر رہے ہیں جی جی آپ سے اگلا سوال میں پوچھوں اور ہم آگے اس پر بات کریں اس سے پہلے ہم اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں کہ ابھی تک اس درگٹنا سے جوڑی بڑی باتیں کیا ہیں اور ابھی تک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے پہلا تو یہ ہے اب ہمارے پاس لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی اب سے تھوڑی دیر پہلے پردھان منتری نریندر مودی نے کیرل کے مکہ منتری سے فون پر بات کی ہے اور حالات کی پوری جانکاری لی ہے انہوں نے اس حد سے پر دکھ جتایا ہے بڑی بات یہ ہے کہ ویمان میں ایک سو اکیانوے یا تری سوار تھے اس درگٹنا میں ویمان کے پائلٹ سمیت ابھی تک دو لوگوں کی موت کی پشٹی ہوئی ہے اور یہ ویمان دوبائی سے کیلی کٹ آ رہا تھا اس ویمان نے وندے بھارت مشن کے تحت اڑان بھری تھی یعنی اس میں وہ لوگ سوار تھے جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دوبائی میں فسے ہوئے تھے اور ان لوگوں کو وہاں سے بھارت لائے جا رہا تھا اس ویشش ویمان کے ذریعے یہ حادثہ ویمان کے رنوے پر فسل جانے کی وجہ سے ہوا ہے یہ ایک ٹیبل ٹاپ رنوے تھا یعنی ایک ایسا رنوے جو کسی پہاڑ یا پتھار یا کسی اونچے ستان پر بنا ہوتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے کوئی خائی یا گھاٹی ہوتی ہے اور یہاں بھی ایسا ہی تھا اس ویمان میں ایک سو چوتہ ریاتری ان کے ساتھ دس چھوٹے بچے تھے دو پائلٹ اور پانچ کیبن کرو کے لوگ شامل تھے جس سمیں یہ درگھٹنا ہوئی تب وہاں پر بھاری بارش ہو رہی تھی لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بارش کی وجہ سے اس ویمان میں آگ نہیں لگی لیکن خراب موسم کی وجہ سے کیرل میں اورنج ایلٹ جاری کیا گیا تھا یعنی وہاں بہت تیز بھاری بارش کی آشنگ کا اس سمیں تھی اور اس کے باوجود پلین نے یہاں پر لینڈ کیا اور اس کے بعد یہ درگھٹنا ہو گئی اگلی بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو فلائٹ ہے یہ ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ تھی اور یہ بوئنگ کا بی سیون تھری سیون ویمان تھا اس درگھٹنا میں گھائل لوگوں کو آس پاس کے ستھانی اسپتالوں میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اور انڈی آر ایف کی ٹیم ریسکیو آپریشن کے لیے وہاں پر پہنچ چکی ہے یہ ابھی تک کی بڑی باتیں ہیں بڑی تصویر ہیں جو آپ اس سمیں دیکھ رہے ہیں لیٹسٹ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں سے جو تازہ ستھی ہمیں مل رہی ہے جو تازہ جانکاریاں مل رہی ہیں انومان کے آدھار پر ہم آپ کو یعنی آپ درشکوں کو انومان کے آدھار پر ہم صرف ہم بھی اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ کیا رہا ہوگا کیا ہوا ہوگا کن باتوں کی سمبھاونا زیادہ ہے کون کون سے ایسے فیکٹرز ابھی ان تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ درگھٹنا کے پیچھے رہے ہوں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ درگھٹنا یہ گھٹی ہے یہ وہی ائرپورٹ ہے دیکھئے وہی رنوے ہے وہی ہوای اڈڈا ہے وہی ائرپورٹ ہے یہ پرانا ویڈیو ہے کوزی کورڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ایک دوسرے ائر انڈیا ویمان کی لینڈنگ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی ہوای اڈے پر لیکن فرق یہ ہے کہ یہ بہت سمودھ لینڈنگ ہے موسم بلکل صاف ہے بارش نہیں ہو رہی ہے اصل میں یہ لینڈنگ ایسی ہی ہونی چاہیے تھی لیکن ہوا ٹھیک اس کا الٹا لفول جی ابھی یہ تصویریں دکھانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اپنے اندر اپنے نیموں کے اندر کچھ بدلاؤ لانے چاہیے ہمیں ہمیں ایس او پی اپنا بدلنا چاہیے کیا بدلاؤ آپ آپ سجھاو دینا چاہیں گے کہ کن بدلاؤں کی آوشکتہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا ویدر ہے اور رنوے ٹیبل ٹاپ ہے یا شورٹ رنوے ہے تب ڈائیبرجن کا اپلائی کرنا چاہیے دوسرے رنوے پر اس کے چانس لیں لینا چاہیے ایسے رنوے کی اوپر یعنی میں آپ کو یہاں پر رکھتا ہوں یعنی پہلی بڑی بات یہ ہے کہ یہ حادثہ شاید بچ سکتا تھا اگر یہ فیصلہ لیا جاتا کہ یہاں لینڈ نہیں کرنا ہے اور اس فلائٹ کو ڈائیوٹ کر دیتے ہیں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور دوسری بات ہے آپ کو شاید یاد نہیں ہو آپ شاید پیدا ہو گئے تھے چھوٹے تھے ایک کیرویل ہوتا تھا ایک راپٹ اور بھی ہوتے تھے جن میں ٹیل پیرا شوٹ ہوتا تھا ٹیل پیرا شوٹ کا کام یہ ہے ایسے سمیہ کے اندر جب ایک راپٹ لینڈ کر رہا ہے تو پھر اس کو جلدی روکنے کے لیے ٹیل پیرا شوٹ پیجے کھل جاتا تھا جی جی بلکل میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ ویڈیوز نکالوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں ایسا کوئی ویڈیو ہمیں ملے جیسا ایک ویڈیو تو ہم ہی آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن ٹیل پیرا شوٹ والا ایک ویڈیو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اگر مل جاتا ہے ہماری لائبریری میں تو اپنے درشکوں کو ابھی بتاتے ہیں ان کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ آپ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جی پر آپ اپنی بات جاری رکھیں 1978-80 تک ہوتا تھا میں نے دیکھا ہے ہاں تو تب تک میں پیدا تو ہو گیا تھا لیکن کبھی ہوائی جاز میں بیٹھا نہیں تھا میں تب تک نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں ہوتا تھا ہمارے فائٹرز میں تو ہوتا ہی ہر ایک میں تو اس میں سے پرابلم بھی نہیں ہے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے ایسے سمیں کے اندر آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا تو اسے دسکنٹیلو کیوں کیا گیا اس پریکٹس کو ایکنومک ریزن مین پار جادہ لگے گی فولڈ کرنے کے لیے لوگوں کو جانا پڑے گا ہر ایک لینڈنگ کے بعد پیراشوٹ کو اٹھانا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ ایکنومی was a cause پیسے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو ہٹایا بس اور کوئی بات نہیں ہے پرافول جی آخری سوال اب آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ابھی تک آپ اپنے فائنل کمنٹس کیا دینا چاہیں گے ابھی تک جتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں سب سے پہلے کمنٹ میں یہ دوں گا کہ ہم کو پہلے پراپر انکواری کے ہی ریپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ جب تک پراپر انکواری نہیں ہوگی بلیک باکس کے ساتھ میں ٹپنی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا ہم کنجیکچر کریں گے شاید یہ ہوا ہوگا یا یہ ہوا ہوگا یا یہ ہوا ہوگا یہ بات ہمارے کو تھوڑا سا پروفیشنلی ٹھیک نہیں ہے حالانکہ میں بتا سکتا ہوں کہ اگر ہائی اپروچ کرو ہائی اینگل اپروچ کرو اور پھر آپ کا راؤنڈ آف جو ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے یا جب بھی ہوتا ہے تو ہائی سپیڈ ہے تو فلوٹ زیادہ اکرافٹ کرتا ہے پھر ٹچ ڈاؤن کرنے میں رنوے کتنا کھا گیا ہوتا ہے پھر جب ٹچ ڈاؤن کرتا ہے تو اس کے بعد یا رنوے ختم ہوتا ہے آپ ہارش بریکنگ لگاؤگے ٹائر بس ہو جائے گا سو مینی ٹھنگز کین ایپن تو یہ میں ابھی اس پہ جانا نہیں چاہتا پھر میں اتنا کہنا چاہتا پہلے اس کی انکواری ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہم کو اپنے رولز کو ریویو کرنا ہوگا چاہے انکواری کیا جو مرضی کہے ایکسپرٹس کو بلا کے رولز کو دوبارہ ریویو کرنا ہوگا ہم کو یہ پیسے بچانے کا سسٹم شورٹ کٹ لینے کا سسٹم کو نکالنا ہوگا جی پرفل جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا اس سمیں اور اتنے شورٹ نوٹس پر آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے اتنی ساری جانکاری دیا آپ کا بہت بہت شکریہ اب جو تصویر ہم اپنے درشکوں کو آپ سب کو دکھا رہے ہیں وہ ایک اور تازہ تصویر ہے جس میں اس ویمان کی تصویر اوپر سے لی گئی ہے اور یہاں آپ دیکھ پائیں گے کہ کیسے اس ویمان کے دو ٹکڑے ہو گئے حالانکہ یہ رات میں لی گئی تصویر ہے آپ کو بہت زیادہ سپشت نظر نہیں آ رہا ہوگا پہلا حصہ ہم نے آپ کو چنہت کر کے بتانے کی کوشش کی ہے ایک جو آپ ایرو دیکھ رہے ہیں وہ پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ آگے کی طرف آ گیا ہے یہ ویمان کے جو دو ٹکڑے ہوئے ہیں یہ اس کی تصویر ہے حالانکہ بہت سپشت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت دور سے لی گئی تصویر ہے اوپر سے لی گئی تصویر ہے اور خاص طور پر اس سمیں وہاں پر اندھیرہ تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی اس لئے تصویر بہت زیادہ ساف نہیں ہے اب ہم آپ کی بات کراتے ہیں ایک اور ایویشن ایکسپرٹ انکر بھاٹیا سے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تجربہ اور ان کی پوری ایکسپرٹیز اس پورے حادثے کو لے کر کیا کہتی ہے انکر جی ہم سے جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ ابھی تک آپ نے ویڈیوز دیکھ لیے ہوں گے شروعاتی جو جانکاریاں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ لگ گئی ہوں گی آپ کی پہلی ٹپنی ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد کیا ہے کیا ہوا ہوگا دیکھیں بہت مشکل ہے ابھی کہنا کہ کیا ہوا ہے ایک افسوس والی کٹنا ہوئی ہے کہ یہ جو حشر ہوا ہے جہاز کا اور جس طرح سے یہ لانڈنگ ہوئی ہے پر یہ ٹوٹل ہوا کیا اور کس طرح سے ہوئی ایسی لانڈنگ کیا ایرر ہوا کوئی جہاز میں تک نہیں کی پرابلم تھی یا انہوں نے جو پائرٹ کا ایرر تھا یہ ساری چیزیں بات نہیں پتا چلیں گی جب بلاک باکس کا ڈیٹا آئے گا تو اس ٹائم پر کچھ کہنا ایڈونٹ ٹھینک کہ یہ ٹھیک رہا ہوگا کہ کیا ہوا ہے جی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا ہی ایک جو درگٹنا تھی وہ مینگلورو میں ہوئی تھی کچھ سمیں پہلے ایر انڈیا کا ہی پلین تھا ایسا ہی دوبائی سے آ رہا تھا اوور شوٹ کر گیا تھا اور ایسا ہی نیچے گیرا وہ بھی ٹیبل ٹاپ رنوے تھا آج بھی ویسے ہی ہے ٹیبل ٹاپ رنوے ہے جو دونوں ائرپورٹس ہیں دونوں رنوے ہیں سمیلر ہیں ٹیبل ٹاپ رنوے ہیں ویدر کی سیچویشن وہاں بھی تھی ویدر کی سیچویشن یہاں بھی تھی تھوڑی ویزیبیلیٹی کم تھی اور یہ اب کیسے ہوا کہ کس پوائنٹ پر لینڈنگ ہوئی جہاز کی کہ ہارڈ لینڈنگ ہوئی اس وجہ سے ٹائر برسٹ ہوا مطلب یہ بہت چیزیں بہت اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں جو تب ہی باہر آئیں گی جب لیک باکس کا ریٹا نکل کر آتا ہے لیکن ایسے موسم میں جب کیرل میں اورنج ایلٹ جاری کیا ہوا ہے بالس طریقے سے وہاں پر ہو رہی ہے کیا ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اپنے آپ میں شاید غلط رہا ہوگا کہ وہ لینڈنگ کے لیے انہوں نے پروسیڈ کیا بجائے اس کے اگر ڈائیورٹ کر دیتے تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا دیکھیں ہائنڈ سائٹ میں تو آپ کہے سکتے ہیں کہ اگر پوزیشن ٹھیک نہیں تھی اور پائلٹس کانفیڈن نہیں تھے تو ڈائیورٹ کر دیتے اس چیز کو اگر آپ ایکوپنٹ دیکھیں 737 یہ کیپبل ہے کیاٹ 3 لینڈنگ جیسے زیرو وزیبیلیٹی لینڈنگ کے لیے ایم ناٹ شور کہ یہ ایئرپورٹ کیپبل ہے کیاٹ 3 لینڈنگ کروانے کے لیے کالیبر ہے کالیبریٹڈ ہے کہ نہیں ہے پوری اس کے بارے میں مجھے ایک بھی جانکاری نہیں ہے بٹ ایک جہاز if you look at the aircraft aircraft کی کیپبلیٹیز کافی حد تک ہے کہ وہ زیرو وزیبیلیٹی میں بھی لینڈ کر سکے تو as I mentioned کہ آپ کو total issue total جو کھل کر تب ہی آئے گا جب data سارا واپس نکلے گا جہاز کے black box کے اندر سے اور کیونکہ اتنی مطلب جیسے میں pictures دیکھ رہا ہوں فائر نہیں لگی ہے تو اس کے recovery data black box کی recovery میرے خیال کافی easy رہے گی اور جلدی ہی information آ جائے گی کہ کس وجہ سے یہ جو رکھتا ہوئی ہے نوملی اس طرح کے جب حادثے ہوتے ہیں تو plane میں آگ لگ جاتی ہے لیکن آج اچھی بات یہ رہی کہ آگ نہیں لگی یہ بلکل بلکل بھگوان نے بجا ہے جی تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا شاید اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جان اس میں سے بچ جائیں گی جی بلکل جس طرح سے ابھی میں فوٹوز اور پوزیشن دیکھ رہا ہوں گا بہت ہی بچا ہوا ہے اس میں کیونکہ تھوڑا اور نقصان ہو سکتا تھا اور فیول کے ساتھ آگ بھی لگ سکتی تھی تو میرے خیال سے کافی بچا ہوا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری انفرمیشن تب ہی ملے گی جب بلیک بوکس کا ڈیٹا آگا یہ تو بات بلکل صحیح ہے بلیک بینہ کچھ بہت مشکل رہتا ہے لیکن جو آپ ہمیں بتا رہے تھے گر ہم ائرکرافٹ کی بات کریں ائرکرافٹ تیکنولوجی انہیں ائرکرافٹ کی رہتی ہے جو ایڈورز کنڈیشن میں بھی اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے ہمیں دیکھیں ٹیکنولوجی وائز ائرکرافٹ لانڈنگ کیپیویلٹی سپسیفکلی اور جو نئے جنریریشن کے ائرکرافٹ ہیں ان کی تو بہت زیادے کیپیویلٹی ہے لانڈنگ کی جیسے آپ نے بتایا کہ تیرہ سال قرآن جہاز ہے آج کل کی دیٹ میں اگر اس میں کوئی مینٹیننس فلاو تھا یا کوئی مال فانکشن ہوا جہاز میں یہ ساری چیزیں آپ کو بعد نہیں کس کا ائرر تھا کیا چیز ہوئی جس وجہ سے درگھٹ ہوئی ہے اگر آپ کپیویلٹی دیکھیں جہاز 737 کے لیے تیرہ سال اتنا بھی نیا نہیں ہے ایک کرافٹ کی کیا ڈیٹا تھا کچھ اور ائرر تو نہیں تھا جب وہ ٹیک آ ہوا آگے بڑھتے ہیں ایک آپ کو اپنے درشکوں کو اور آپ کو بھی ایک ویڈیو ہم دکھانا چاہتے ہیں یہ ورش 2019 کا ویڈیو ہے جب ایک یاتری ویمان کی لینڈنگ کے دوران ایک درگھٹ ایسے ہی ہو گئی تھی اور رشیہ کے ایک ائرپورٹ پر رنوے پر لینڈ کرتے سمیں اس وقت آپ دیکھیں کیسے ان لوگوں کو بچائے گیا تھا لیکن یہ تصویر آپ کو اس لئے دکھا رہے ہیں کہ آگ لگنے کی وجہ سے کئی بار بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور آج کی جو سب سے اچھی بات رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج جو درگھٹ گرست ویمان ہوا ہے اس میں اس طرح سے آگ نہیں لگی ہے تو آگ ایک بہت مہت پون فیکٹر ہے اور انکور آپ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ آگ عام طور پر ہم نے یہ دکھائے کہ اس طرح کا جب کوئی درگھٹ نہ ہوتی ہے تو آگ لگی جاتی ہے جی وہ depend کرتا ہے کیسے ہو کتنا فیول ہے جہاز کے اندار رہتا ہے تو یہ all depend کرتا ہے کہ کتنا فلم ہے کیسے ہو یہ لینڈنگ کس پوائنٹ پر ٹچ ہوا ہے کہا سے کس پارک نکلے ہیں تو کافی بہت اگر فیول کمی رہا ہو جس طرح سے یہ سپلٹ ہوا ہے جہاز اور آگ نہیں لگی بات آگ سرویس بھی آگ گئی تھی جو میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ تو یہ تھوڑی بہت اینیش لیزیشن اگر کہیں آگ وغیر کی پرکشن کی وجہ سے جنرےیٹ بھی ہو رہی ہے اور دوسرا انہوں نے اگر لگا ہوگا تو میرے کال لوکل جو گراؤنڈ ایمرجنسی ایکوپنٹ ہوگا اس نے بھی کافی ہیلک کیا ہوگا کہ یہ سیچویشن مرس نہ ہو جی اس سمئے کیرل کے گورنر عارف محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ فون پر ہمارے ساتھ ہیں عارف صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ ہمارے درشکوں کو چاہے وہ بھارت میں بیٹھے ہوں یا دوبائی میں بیٹھے ہوں آپ کیونکہ آپ کے پاس تازہ جانکاری ہوگی آپ ہمارے ساتھ کوئی جانکاری کوئی نیا اپ ڈیٹ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت مجھے ابھی بھی دو منٹ پہلے بھی جو بات ہوئی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ٹوپے ہوئے حصے ہیں ان سے ابھی بھی جو فیول ہے وہ گر رہا ہے لہذا ابھی جو اس وقت جو پرات مکتہ ہے میں نے مکھے منتری جی سے بھی بات کی پولیس کے سینئر عدیقاری دی عدیقاری ہیں ان سے بھی ابھی دو منٹ پہلے بات ہوئی ہے اس وقت ساری رات مکتہ ہے جس میں لگے ہوئے ہیں دو مجیسٹیت تو موقع پہ ہیں ایک ائرپورٹ پر ہیں ایک اسپطال میں ہیں تا کہ اسپطال میں اگر کسی کچھن کی کوئی چیز کی ضرورت اور پڑے تو وہ دوسرے اسپطالوں سے وہاں پہ انتظام ہو سکے نزدیک کے زلوں کو نردیش دے دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم میں فورا بھیجیں وہ لوگ سینئر آفیسر بھی آ رہے ہیں اور تین منسٹر جو نزدیک کے علاقوں میں تھے ان کو بھی نردیش دے دیے گئے ہیں تو اس وقت تو سارا زور جو ہے وہ ہے ریسکیو اور ریلیف پر اور یہ سنکھیا کا موسم آپ کو معلومی ہے کہ موسم بہت اچھا نہیں ہے وہاں پہ لیکن اس میں ایک اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ کالی کٹ کے بہت سے لوگ اپنی گاریاں لے کے وولنٹیر کے طور پہ وہاں پہنچ گئے ہیں انہوں نے اپنی سیوائیں خود بخود ہی ہیں لوگ سرکاری عدی بھی اور کالی کٹ کے رہنے والے لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں جو کچھ بھی سنبھل ہے وہ کٹ رہے ہیں جی عارف صاحب جو کیجوالٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری ملی کی کتنی کیجوالٹیز ہیں گھائلوں کی کتنی سنکھیا ہے کہ کم سے کم کیجوالٹی ہمیں امید ہے کہ ہوں گی اس میں آگ نہیں لگی اس لئے اچھی امید رکھنی چاہیے جی جی عارف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور جیسا آپ بھی آپ نے بتایا ہم بھی دعائیں کریں گے پرارتنا کریں ان سب لوگوں کے لیے اور آگ نہیں لگی عارف محمد خان جو کی کرل کے گورنر راج پال ہیں انہوں نے بتایا ریسکیو آپریشنز پر اس سمیں سارا زور ہے کیسے ریسکیو آپریشنز چل رہے ہیں اور سب سے جو اچھی بات انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان شاید بچ جائے گی کیونکہ ہوائی جہاز میں کریش ہونے کے بعد آگ نہیں لگی اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پدان منطری نریندر مودی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کیرل کے مکھے منطری سے اس کے کو لے کر لے رہے ہیں دکھ بھی انہوں نے جتایا ہے انہوں نے لکھا ہے اور یہ تازہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایئر انڈیا کا بیمان تھا یہ رنوے سے فسل کر نیچے گرا ہے ایک خائی میں اور دو ٹکڑوں میں یہ بیمان اس کے بعد ٹوٹ گیا اور اس کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس فورٹس یعنی ڈی آر ایف کے ڈیریکٹر جنرل ایس این پردھان نے اس درگھٹنا کے بارے میں کچھ نئی جانکاری دی ہے وہ بھی ہم آپ کو سنانا چاہتے جو لینڈنگ ہوئی ہے لینڈنگ کا جو ٹیبل ٹاپ رنوے ہے رنوے کے بعد جو ایک طرح سے گڑھا نمہ علاقہ ہے وہ رنوے سے height میں کافی ڈیفرنٹ ہے لگ بہک 20-30 feet کا difference کہا رہا کم بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بھی difference ہو اس کے چلتے کیونکہ فلائٹ جو ہے سپیڈ میں ہوگی تو یہ impact کافی زبردست ہوا ہے جس سے لگ بک سبھی پیسنجر تھوڑے بہت گاہل ہیں اور کچھ لوگ بے ہوش بھی ہیں جو ریپورٹ مجھے میرے کمانڈر نے وہاں سے دی ہے تو ایسا پرتید ہوتا ہے کہ سبھی کو اٹینڈ کرنا پڑے گا اور دنیمت ہے کہ باڈی میں آگ نہیں لگی جس کے چلتے پیسنجر کو ایوائکویٹ کیا جا سکا اب آپ نقشے کے ذریعے دیکھئے ساڑھے چار بجے کے قریب یہ ویمان روانہ ہوا ہے دوبائی سے کالی کٹ کے لیے اور سات بج کر پچ پن منٹ کے آس پاس اس نے لینڈ کیا ہے کوزی کوڈ ائرپورٹ پر قریب ساڑھے تین گھنٹے کی یہ فلائٹ ہے اور دوری جو اس ویمان نے تہ کی تھی وہ لگ بھگ دو ہزار سات سو کلومیٹر کی دوری تھی اور سات پچ پن کے آس پاس یہ ویمان لینڈ کیا اور پھر در گھٹنا گرست ہو گیا سات کلی دوری دوری بیگر کلی اس ویمان درگٹنا میں جس پائلٹ کی موت ہوئی ہے ان کا نام کیپٹن دیپک وسنت ساٹھے ہے کیپٹن دیپک ساٹھے بھارتی وائیو سینہ کے پورو پائلٹ تھے وہ ورش دوہزار تین میں وائیو سینہ سے ریٹائر ہوئے تھے اور وہ پندرہ سال سے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد ائر انڈیا میں پائلٹ تھے ہم انہیں شردہانجلی دیتے ہیں اور بہت دکھ کے ساتھ آپ کو ہم یہ سماچار سنا رہے ہیں کی کیپٹن ساٹھے اس ویمان درگٹنا میں مارے گئے ان کی اس ویمان درگٹنا میں مرتی ہو گئی کیپٹن ساٹھے ہی اس ویمان کو اڑا رہے تھے ائر فورس کے پورو پائلٹ ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ائر انڈیا کے پلین اڑایا کرتے تھے اور پندرہ سال سے یہ ائر انڈیا میں پائلٹ تھے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پائلٹ انیکسپیرینس تھے پائلٹ جونئر تھے یا پائلٹس کو پوری جانکاری نہیں تھی اگر آپ کیپٹن ساٹھے کے پورے بائیو ڈیٹا پر نظر ڈالیں گے ان کے سی وی پر نظر ڈالیں گے ان کے انبھاو پر نظر ڈالیں گے وہ تجربے میں بلکل کوئی کمی نہیں ہے انیس سو اکیاسی میں ائر فورس میں یہ کمیشنڈ ہوئے تھے اور دو ہزار تین تک یہ ائر فورس میں رہے اور دو ہزار تین میں ائر فورس سے یہ ریٹائر ہوئے ہیں اور پھر ونگ کمانڈر رہتے ہوئے یہ ائر فورس سے ریٹائر ہوئے ہیں اس کا مطلع انہیں بہت اچھا خاصا تجربہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ پندرہ سال سے ائر انڈیا میں پائلٹ تھے اس ویمان کے کمانڈر تھے اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ تجربے کی کوئی کمی رہی ہوگی یا ایکسپیرینس کی کوئی کمی رہی ہوگی یا ایسی استحتی میں جب کئی بار کہتے ہیں کہ جب ایسی استحتی ہوتی ہے تو پائلٹ کا ایکسپیرینس بہت کام آتا ہے تو ایکسپیرینس کی جہاں تک بات ہے جو کمانڈر تھے اس پائلٹ کے ان کے تجربے میں کوئی کمی نہیں تھی اس طرح کے جب حادثے ہوتے ہیں یا جب اس طرح کی ستھیاں بنتی ہیں خطرناک لینڈنگز کیسے کی جاتی ہیں بارش میں اور جب تیز ہواے ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو کچھ تصویروں کے ذریعے آج دکھانا چاہتے ہیں دیکھئے آپ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہی بارش اور تیز ہواوں کے بیچ میں لینڈنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ پلین لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دیکھئے لینڈ نہیں کر پایا اور اس کے بعد اس نے واپس ٹیک آف کیا ہے اس تصویر کو آپ دیکھئے ہوا اتنی تیز ہے کہ اس فلائٹ کے لیے دیکھئے اڑان کے بعد کیسے یہ جھول گیا اور وہ اس لیے کیونکہ ہوا بہت تیز ہے یہ کچھ ویڈیوز آج ہم نے آپ کے لیے نکالے ہیں جو آپ کو اس بات کا اندازہ دیں گے کہ جب موسم خراب ہوتا ہے ہوایں بہت تیز ہوتی ہیں بارش بہت تیز ہوتی ہے تو ویمانوں کو لینڈنگ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ وہ ساری ویڈیوز آج اس سمعے تصویریں آپ کے سامنے ہیں دیکھئے یہ ویمان بھی بہت سنگرش کر رہا ہے لینڈ کرنے کے لیے اور اس طرح کے درگھٹنائیں کئی بار ایسے ہی ہوتی ہیں یہ دیکھئے ایک اور ویڈیو اب ہم آپ کو ایک اینیمیشن کے ذریعے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ ائرپورٹ ہے جہاں پر یہ کریش ہوا ہے یہ دیکھئے کتنا خطرناک ائرپورٹ ہے کتنی خطرناک ہوای پٹی ہے کیونکہ یہ اونچائی پر بنی ہوئی پٹی ہے رنوے اونچائی پر بنا ہوا ہے اور آس پاس کھائی ہے اسی رنوے پر یہ اس کی تصویریں ہیں سیٹلائٹ تصویریں اسی رنوے پر یہ جو ویمان ہے لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ جو اینیمیشن ہے یہ ہم نے خاص طور پر آپ کے سمجھنے کیلئے تیار کیا ہے تاکہ آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ ویمان درگھٹنا کیسے ہوئی ہوگی اور وہ رنوے کتنا مشکل رنوے ہے جہاں پر یہ ویمان درگھٹنا گرست ہوا ہے یہ کیلی کٹ کا جو ہوای اڈڈہ ہے کازی کوڈ کا کازی کوڈ کے ہوای اڈڈے کا یہ ایریل ویو آپ دیکھ رہے ہیں دور سے جب پلین لینڈ کرتا ہے تو اس کا ایریل ویو کیسا دکھائی دیتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پلین دھیرے دھیرے جیسے اپروچ کرتا ہے رنوے کی طرف تصویر اس طرح کی دکھتی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس یہاں پر رنوے کے آس پاس کافی کچھا علاقہ ہے اور کچھ گڑے ہیں کچھ کھائی ہیں اور اسی کھائی میں یہ ویمان درگھٹنا گرست ہو کر نیچے گرا ہے یہ ایریل ویو ہے کازی کورڈ ائرپورٹ کا اور اب آخر میں ہم آپ کو اس حادثے سے جوڑی اب تک کی بڑی باتیں اور سارے اپ ڈیٹس بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سارے لیٹس جانکاریاں پتا چل جائیں اس ویمان حادثے میں کمانڈر پائلٹ کیپٹن دیپک وسند ساٹھے کی موت ہو گئی ہے کیپٹن دیپک ساٹھے بھارتی وائیو سینہ کے پورو پائلٹ تھے وہ ورش دوہزار تین میں وائیو سینہ سے ریٹائر ہوئے تھے اور وہ پچھلے پندرہ ورشوں سے ائر انڈیا میں پائلٹ تھے اس ویمان میں ایک سو اکیانوے یاتری سوار تھے اور اس حادثے میں ویمان کے پائلٹ سمیت اب گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ ویمان دوبائی سے کیلی کٹ آ رہا تھا اس ویمان نے وندے بھارت مشن کے تیت اڑان بھری تھی یعنی اس میں وہ لوگ سوار تھے جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دوبائی میں فسے ہوئے تھے اور ان لوگوں کو بھارت لائے جا رہا تھا اور اب آپ سوچئے یہ کتنا بڑا دربھاگے کا وشہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لوگ وہاں فسے ہوئے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ کوویڈ نائنٹین سے تو بچ جائیں گے کورونا وائرس سے تو بچ گئے لیکن اس درگھٹنا سے نہیں بچ پائے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی درگھٹنا ان کا انتظار کر رہی ہے سارے لوگ اس امید میں چلے ہوں گے دوبائی سے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے اپنے پریواروں سے ملیں گے کتنے دنوں سے دوبائی میں فسے ہوئے ہیں کتنے دنوں سے بکنگ کرا کے رکھی ہوگی کہ کیسے ان کا نمبر لگے گا اور دیرے دیرے وہ اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے لیکن کسی نے کلپنا نہیں کی ہوگی کہ ایک اور بڑا حادثہ ایک اور بڑی درگھٹنا ان کا انتظار کر رہی ہے ان میں سے لوگ آج یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے اچھا تو ہم دوبائی میں ہی رہ جاتے اور وہیں لوگ ڈاؤن میں رہتے تو شاید زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ اس ویمان میں آگ نہیں لگی جس کی وجہ سے بڑی سنکھیا میں لوگوں کی جان بچ گئی یہ درگھٹنا ویمان کے رنوے پر فسل جانے کی وجہ سے ہوئی ہے یہ ایک ٹیبل ٹاپ رنوے تھا یعنی ایک ایسا رنوے جو کسی پہاڑ یا اوچے ستھان یا پٹھار پر بنا ہوتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے کھائی ہوتی ہے یا گھاٹی ہوتی ہے ٹیبل ٹاپ رنوے پر ایسا ہی ایک حادثہ ورش 2010 میں مینگلور میں بھی ہوا تھا اس ویمان میں 174 یاتری تھے دس بچے بھی تھے دو پائے مینگلور میں بھی تھے مینگلور میں بھی تھے مینگلور میں بھی تھے یہ ہے جسد دو پیچھے کے ساشpresے تو